موسیقی اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سکھا کہ کارڈیٹک ایکوشن کو سول کرنے کے تین میتھرز ہیں پہلا میتھرز بائی فیکٹرائزیشن جس میں ہم فیکٹرز بنا کے کارڈیٹک ایکوشن کو سول کرتے ہیں دوسرا میتھرز ہمارے پاس ہوتا ہے بائی کمپلیٹنگ سکیرز جس میں ہم سکیرز کو کمپلیٹ کر کے کارڈیٹک ایکوشن کو سول کرتے ہیں اور تیسرا میتھرز ہمارے پاس ہوتا ہے بائی کارڈیٹک فارمولا جس میں ہم کارڈیٹک فارمولا کے ذریعے کارڈیٹک ایکوشن کو سول کرتے ہیں پہلا میتھرز بائی فیکٹرزیشن لیکچر نمبر ون میں کور ہو چکا ہے میں اس کا تھوڑا سا اوور ویو دوں گا فار ایکزیمپل اگر ہمارے پاس ایکوشن ہے x سکیر پلس 6x مائنس 7 is equal to 0 اور اس کو ہم نے بائی فیکٹرزیشن سول کرنا ہے بائی فیکٹرزیشن سول کرنے کے لیے ہمیں یہ جو لینئر ٹرم ہوتی ہے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ 6x ہے اس کو ہم نے ایسے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اگر ہم ان کو سم کریں تو اس کا آنسر 6x آئے اور اگر ان کو ملٹیپلائی کریں تو اس کا آنسر مائنس 7x سکیر آنا چاہیے میرے پاس دو ویلیوز آ جائیں گی کہ 7x and مائنس x کہ اگر میں ان کو سم کروں گا تو اس کا آنسر 6x آئے گا اور اگر ان کو ملٹیپلائی کروں گا تو اس کا آنسر مائنس 7x سکیر آئے گا سو 6x کی جگہ پہ ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے ایکویشن ہمارے پاس بن جائے گی x سکیر پلس 7x مائنس x مائنس 7 is equal to 0 پہلی دو ٹرمز میں سے جو چیز کامن آ رہی ہوگی وہ کامن لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس x کامن آ رہا ہے تو پیچھے بچ جائے گا x پلس 7 اگلی دو ٹرمز میں سے جو چیز کامن آ رہی ہوگی وہ کامن لیں گے یہاں سے ہمارے پاس مائنس 1 کامن آ رہا ہے تو پیچھے بچ جائے گا x پلس 7 is equal to 0 ان دونوں میں سے ہمارے پاس x پلس 7 again کامن آ رہا ہے جو چیز کامن آ رہا ہے مائنس 1 is equal to 0 now set کی فارم میں ہم لکھیں گے solution set is equal to minus 7 and 1 اگر ہم ان کو equation میں x کی جگہ پہ کسی کو بھی پٹ کریں گے تو یہ اس equation کو satisfy کریں گی یہ تھا quadratic equation کو solve کرنے کا پہلا method جو کہ ہے by factorization اب ہم discuss کریں گے quadratic equation کو solve کرنے کا دوسرا method جو کہ ہے by completing scales completing scales ہمارے پاس ایک ایسا method ہے جس میں ہم scales کو complete کرتے ہیں sometimes ہمارے پاس ایسی equations آ جاتی ہیں کہ جن کو ہم easily by factorization solve نہیں کر سکتے کہ جن کے ہم factors بناتے ہیں وہ fractions میں بنتے ہیں یا ہمارے لئے fractions جو ہیں وہ بنانا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں ہر وہ equation جس کو ہم by factorization solve کرتے ہیں اس کو ہم by completing scales بھی solve کر سکتے ہیں میں وہی example جو by factorization ہم نے solve کی اس کو by by completing scales solve کروں گا equation ہمارے پاس تھی x square plus 6x minus 7 is equal to 0 جب آپ by completing scales quadratic equation کو solve کریں گے تو سب سے پہلا step آپ یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس quadratic term ہوتی ہے اس کا جو coefficient ہے وہ 1 ہو چاہیے اگر وہ 1 نہیں ہوگا تو اس کو باقی سب کے ساتھ divide کر دیں گے اور اس کو 1 بنائیں گے جب بھی by completing scale solve کریں گے پہلا step یہ ہوگا کہ quadratic term کا جو کو کو فیشنٹ ہے وہ 1 ہو چاہیے اس میں already ہی quadratic term کا جو کو فیشنٹ ہے وہ 1 ہے دوسرا step یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس constant term ہے اس کو equal کی دوسری سائیڈ پہ لے جائیں this will become x square plus 6x is equal to 7 اگر میں general square لوں for example x plus a whole square is equal to x square plus 2 a x plus a square اب یہ جو ہمارے پاس terms بچ گئی x square plus 6x اس کو ہم نے ایک complete square بنانا ہے اس کو complete square بنانے کے لیے اس میں کیا چیز add کی جائے گی وہ ہم نے find کر نی ہے اگر میں اس کو compare کر وں x square plus 6x کو اس کے ساتھ x square plus 2ax plus a square تو اس میں ایک square add کرنا پڑے گا plus a square 8 سکیئر بن جائے گا x plus 3 whole square اور یہ ہو جائے گا 7 plus 9 x plus 3 whole square is equal to 16 دونوں سائٹ پہ ہم سکیئر روٹ لے لیں گے x plus 3 is equal to plus minus 4 and x is equal to minus 3 plus minus 4 if x is equal to minus 3 plus 4 then x is equal to 1 and if x is equal to minus 3 minus 4 then x is equal to minus 7 x کی دو values ہمارے پاس آگئیں 1 and minus 7 solution set میں ہم ان کو لکھیں گے 1 and minus 7 یہ سیم وہی results آئے جو ہم نے by factorization achieve کیے تھے so کوئی بھی equation جس کو ہم by factorization solve کرتے ہیں اس کو ہم by completing scales بھی solve کر سکتے ہیں اب میں ایک اور example لوں گا کہ جس کو ہمیں by factorization solve کرنا تھوڑا سا difficult ہوگا for example میرے پاس equation ہے x square plus 4x minus 437 is equal to 0 اگر میں نے اس equation کو by factorization solve کرنا ہے تو اس کے مجھے factors بنانے میں تھوڑی سی difficulty ہوگی maybe اس کے factors جو ہیں وہ بن جائیں یا fractions میں بنیں لیکن جب ہمارے پاس factors بنانا تھوڑے سی difficult ہوں تب ہم اس کو by completing scales solve کرتے ہیں completing scales کیلئے سب سے پہلا step وہی کہ جو ہمارے پاس quadratic term ہے اس کا جو coefficient ہے وہ 1 ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ already ہی 1 ہے دوسرے step میں ہم constant کو equal کے دوسری side پہ لے جائیں گے this will become x square plus 4x is equal to 437 تیسے step میں ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ اس کو ہمیں complete square بنانا ہوگا complete square بنانے کے لیے جیسے ہم نے پچھلی جو example تھی اس میں دیکھا کہ x square plus 4x کو اگر اس کو میں نے complete square بنانا ہے تو اس میں a square جو ہے وہ add کرنا پڑے گا تو equal کی دونوں sides پہ add کرنا پڑے گا اب a کی value ہم کیسے find کرتے ہیں وہی کہ x plus a whole square is equal to x square plus 2ax plus a square اگر میں اس کو compare کروں تو 2a is equal to 4 a is equal to 2 actually a is half of the coefficient of the linear term جیسے کہ میں نے پچھلی example میں بتایا تو اس کا 4 کا half جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہی ہوگا تو 2 کا scale جو ہے وہ ہم دونوں sides پہ add کر دیں گے x square plus 4x plus 2 square is equal to 437 plus 2 square یہ ہمارے پاس ایک complete square ہو گیا x plus 2 whole square is equal to 437 plus 4 یا x plus 2 whole square is equal to 441 اب ہم دونوں sides پہ square root لیں گے تب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x plus 2 is equal to 441 کا square root ہمارے پاس ہوگا plus minus 21 now now x is equal to minus 2 plus minus 21 if x is equal to minus 2 plus 21 then x is equal to 19 and if x is equal to minus 2 minus 21 then x is equal to minus 23 x کی ہمارے پاس دو values آئیں 19 and minus 23 so solution set is equal to 19 and minus 23 یہ تھا کہ ہم نے quadratic equation کو by completing scale solve کیا کہ جس equation کی factors بنانا ہمیں تھوڑا سا difficult تھے اب ہم discuss کریں گے quadratic equation کو solve کرنے کا تیسرا method جو کہ ہے by quadratic formula quadratic formula quadratic formula ایک formula ہے جو quadratic equation کی general form سے drive ہوا ہے actually جب ہم quadratic equation کی general form کو by completing scales solve کرتے ہیں تو x کی جو values آتی ہیں وہ quadratic formula ہے quadratic equation کی ہمارے پاس general form ہے ax square plus bx plus c is equal to 0 اس کو جب ہم نے by completing scale solve کرنا ہے by completing scale solve کرنے کے لیے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس quadratic term ہے اس کا coefficient 1 ہونا جائیے یہاں پہ اس کا coefficient a ہے so ہم سب کے coefficients کو a سے divide کریں گے تاکہ اس term کا جو coefficient ہے وہ 1 ہو جائے so this will become x square plus b over ax plus c over a is equal to 0 next step میں جو ہمارے پاس constant ہوتا ہے اس کو ہم equal کی دوسری side پہ لے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس c over a جو ہے وہ constant ہے تو یہ equal کی دوسری side پہ چلا جائے گا this will become x square plus b over ax is equal to minus c over a اب اس کو ہم نے complete square بنانا ہے complete square بنانے کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو linear term ہوگی اس کے coefficient کا جو half ہوگا اس کا square ہم دونوں sides پہ add کریں گے so x square plus plus b over ax اس کا half ہو جائے گا b over 2a so b over 2a کا square جو ہے وہ ہم دونوں sides پہ add کریں گے minus c over a plus plus b over 2a کا square اب یہ ہمارے پاس ایک complete square بن گیا x plus b over 2a whole square is equal to minus c over a plus plus b square over 4a square اس کو ہم solve کر لیں گے x plus b over 2a square is equal to to lcm اگر ہم لیں تو 4a square this will become minus 4ac plus b square x x plus b over 2a square is equal to اس کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں b square minus 4ac over 4a square دونوں سائٹ پہ ہم سکیئر روٹ لے لیں گے x plus b over 2a is equal to plus minus square root of b square minus 4ac divided by 4a square x کی ہمارے پاس دو values آ جائیں گی x is equal to minus minus b over 2a plus minus square root of b square minus 4ac over 4a square ادھر x is equal to minus b over 2a minus b square minus 4ac square root over اس کا square root ہم لے لیں یہ ہو جائے گا 2a this will be plus minus یہاں پہ ہم اس کیلسیم لے لیں 2a تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus b plus minus b square minus 4ac square root یہ ہمارے پاس جو x کی value آئی ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a یہ ہمارے پاس quadratic formula ہے جب بھی ہم quadratic equation کو by quadratic formula solve کریں گے تو اس formula میں ہم صرف quadratic equation کے coefficients put کریں گے a will be the coefficient of the quadratic term b will be the coefficient of the linear term and c is the constant اب ہم ایک example کو by quadratic formula solve کرتے ہیں example ہے 6x square plus x minus 15 is equal to 0 اس کو میں compare کروں گا quadratic equation کی general form کے ساتھ جو کہ ax square plus bx plus c is equal to 0 یہاں سے ہمارے پاس a is equal to 6 b is equal to 1 and c is equal to minus 15 quadratic formula ہمارے پاس ہوتا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a اس formula میں ہم a b اور c کی جو values ہیں وہ put کر دیں گے this will become x is equal to minus 1 plus minus 1 square minus 4 into 6 into minus 15 square root divided by 2 into 6 6 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 1 plus minus 1 plus is is 15 into 6 90 and 90 into 4 360 1 plus 360 square root over 12 plus plus 19 19 over 12 or x is equal to minus 1 minus 19 over 12 if this then x is equal to 18 over 12 is go solve this will be 3 by 2 if x is equal to minus 1 minus 19 over 12 then x will become minus 20 over 12 this go solve we solve 4 3 are 12 and 4 5 are 20 this will be minus 5 over 3 ہمارے پاس solution set آ گیا 3 by 2 and minus 5 by 3